افسوسنا خبر آپ کو دیں گے آسٹریل وی کرکٹر شین بوانڈ ڈل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ہیں آسٹریلی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جارہا ہے آسٹریل وی بولر شین بوانڈ ڈل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے انسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ خصوصی پرائکیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاید صاحب افسوسنا خبر آسفرلی بولر شین بوان دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے جی بالکل ان کے کچھ قریبی جنرلسٹ نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے اور یہ خبر بھی دی ہے کہ شین بوان تھائی لینڈ میں تھے اپنی چھٹیاں منا رہے تھے وہاں ان کے ان کو دل کا دورہ پڑھا اس سے وہ جاں بہا ہو گئے شین بوان ٹیسٹ کرکٹ میں دنیا میں سب سے زیادہ وکٹن لینے کے نمبر پر دوسرے نمبر پر تھے متائم مرشیدرن کی آٹھ سو وکٹنوں کے بعد ان کی ساتھ سو آٹھ ٹیسٹ وکٹیں تھیں زبردست بولر تھے لیکن پاکستان میں ان کو متنازع شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا وہ سلیم ملک کے خلاف انہوں نے الزامات لگائے تھے انہوں نے اسے پچانوے کے دورے پر کہ سلیم ملک نے انہیں میچ فکسنگ کی آفر کی دی تو شین بوان ایک متنازع کرکٹر رہے ہیں ان کو دو آزا تین کے ورلڈ کپ میں بھی ڈوپنگ سکینڈل کی وجہ سے بین کر دیا کہ تھا وہ دو آزا تین کا ورلڈ کپ نہیں کھیل سکے لیکن بڑے بڑے کھلاری تھے بڑی زبردست سپنر تھے اور آسٹریلیا کے لیے ایک دوسری خبر ہے یہ آج اس سے پہلے ان کے وکٹ کیپر بیٹسمن روڈ مارش کا بھی ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا ہے اور شاہی صاحب کرکٹ پہ ان کے خدمات کو یقیناً یاد رکھا جائے گا ان کے کریئر پر نظر دھوڑائیے گا جو کرکٹ کے لیے ان کی خدمات تھی اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا زبردست سپنر تھے اور جس طرح میں نے کہا کہ سات سو آٹھ وکٹیں تھیں ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ وکٹیں متعب مرلی دہن کی ہیں اس کے بعد سات سو آٹھ وکٹیں شین مون کی ہیں اور ان کی بالنگ کو دیکھ کر لوگ لیگ سپن سیکھتے تھے بہت زیادہ اور لیگ سپن کو کہا جاتا تھا کہ وہ لیگ سپن کے چیمپین بولر ہیں آسٹریلیا کے لیے بھی اور دنیا کرکٹ کے لیے بھی یہ ایک بری خبر ہے بے شک آسٹریلیا اور دنیا کرکٹ کے لیے یہ بری خبر ہے آسفلی بولر شین مون دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے شین مون دل کا دورہ پڑھنے سے تھائیلینڈ میں انتقال کر گئے ہیں اور کرکٹ میں ان کی خدمات کو یقیناً یاد رکھا جائے گا سراہ جائے گا سات ساتھ سو آٹھ وکٹیں ٹیسٹ کرکٹ میں حاصل کرکے انہوں نے تاریخ رکم کی آسفلی بولر شین مون دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے شین مون دل کا دورہ پڑھنے سے تھائیلینڈ میں انتقال کر گئے ہیں اور کرکٹ کے دنیا میں ظاہر ہے بڑا نقصان ہوا ہے شین مون نے آسفلیا کے لیے ایک سو پنتالیس ٹیسٹ میچ کھیلے اور ٹیسٹ کرکٹ میں ساتھ ساتھ سو آٹھ وکٹیں حاصل کی اور بڑا ریکارڈ بھی قائم کیا نجیب الحسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بھی بات کریں گے نجیب افسوس نہ خبر اور سیلوی کرکٹر شین مون انتقال کر گئے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھائیلینڈ میں انہیں دل کا دورہ پڑھا جہاں وہ انتقال کر گئے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سات سو آٹھ وکٹیں ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں انہوں نے حاصل کی اور اس کے خبر ہم آپ کو تک پہنچا رہے ہیں کہ شین مون دل کا دورہ پڑھنے سے تھائیلینڈ میں انتقال کر گئے ہیں اور کرکٹ کی دنیا میں ظاہر ہے ان کی بڑی خدمات تھی جن کو سراحہ بھی جاتا ہے اور یاد رکھا جائے گا کرکٹ کے لیے یہ بڑا نقصان ہے سات سو آٹھ وکٹیں ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں انہوں نے حاصل کی ہیں نجیب الحسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے نجیب افسوس نہ خبر شین مون دل کا دورہ پڑھنے سے تھائیلینڈ میں انتقال کر گئے ہیں یہ بہت ہی شاکنگ خبر ہے مجھے تو خود یقین نہیں آرہا سچ اگریٹ پلیئر لیجنڈری سپینر انہوں نے بولنگ کو دنیا میں بدل کے رکھ دیا سپینر کی جو ویلیو ہے وہ شین مون نے کئی گناہ بڑھا دی تھی اس اگریٹ لاؤس فور کرکٹ ساری دنیا میں اس بات کو لے کے بہت ہی شاکنگ ریاکشن آرہا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اتنی جلدی شین مون اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے بلکل کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اتنی جلدی دنیا سے رخصت ہوں گے اور نجیب ان کے کریئر پر ایک نظر دوڑائیے گا کتنا بڑا نقصان ہے کرکٹ کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے لیکسپین کو بلکل ہی بدل دیا تھا ایک ایسے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بالنگ کراتے تھے جیسے فاس بالر کراتا ہے بہت ہی کامیاب کھلاڑی دنیا میں ان کا کوئی دوسرا میں کہتا ہوں کوئی سانی نہیں ہے ایسا اگر ٹیسٹ کرکٹ کی بات کی جائے تو ایک سو پہتالیس ٹیسٹ میچز میں سات سو آٹھ وکٹ شین مون کی وچھ اس انکریڈیبل اور جو وہ ایک اینرڈی گین میں لے کر آتے تھے وہ سب سے الگ ہے کوئی بھی لیکسپین بولر ہو جب بھی وہ بولنگ کراتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ شین مون ان کا ایڈیال ضرور ہوتا ہے بلکل نجیب ہمارے ساتھ رہے گا آپ نے کہا کہ بہت ہی کامیاب کھلاڑی تھے ٹیسٹ کرکٹ میں ان کا کوئی سانی نہیں تھا اور جو اینرڈی گین میں لے کر آتے تھے ظاہر ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے شین مون نے ٹیسٹ کرکٹ میں سات سو آٹھ وکٹیں حاصل کی اور آسٹریلیا کے لیے ایک سو پہنٹالیس ٹیسٹ میچ کھیلے شین مون نے ایک سو چورانوے ونڈے میچز میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی شین مون نے ٹیسٹ کرکٹ میں سات سو آٹھ ونڈے میں دو سو ترانوے وکٹیں حاصل کی لیجنری پلیئر باولنگ کی دنیا میں انہوں نے اس کو بدل کے رکھ دیا تھا یہ نجیب نے بھی بات کی اس حوالے سے اور جو انرجی گیم میں وہ لے کر آتے تھے اس کا کوئی ستانی نہیں ہے تو بڑی افسوسنا خبر ہے یہ دنیا کرکٹ کے لیے شین وان دل کا دورہ پڑھنے سے تھائیلینڈ میں انتقال کر گئے شین وان کا انتقال 52 سپیرس کی عمر میں ہوا ہے اور شین وان نے آسٹریلیا کے لیے 145 ٹیسٹ میچ کھلے اور ٹیسٹ کرکٹ میں 708 ونڈے میں 293 وکٹیاں انہوں نے حاصل کی اور 194 ونڈے میچز میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی شین وان نے 1992 سے 2007 تک آسٹریلیا کی نمائندگی کی اور دنیا کرکٹ کے لیے بڑا نقصان ہے لیجنری پلیئر شین وان اب دنیا کرکٹ میں نظر نہیں آئیں گے اور افسوسنا خبر ہے دنیا کرکٹ کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی کرکٹ کے لیے اور باولنگ کی دنیا میں انہوں نے بڑا جدت لے کر آئے تھے باولنگ کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا تھا اور بہت ہی کامیاب کھلاری ٹیسٹ کرکٹ میں ان کا کوئی ستانی نہیں ہے اور جو انرجی وہ گیم میں لے کر آتے تھے وہ اب ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی کرکٹ میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سابق آسٹریل بھی لیکس پینر شین وان انتقال کر گئے ہیں افسوسنا خبر ہے دنیا کرکٹ کے لیے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر